اسلام علیکم فورٹ کلاس بیٹا اردو کا آج جو ہمارا لیسن ہے احسن کی عید آج ہم اس کی پوری مشک یاد کریں گے اور بیٹا آج ڈیٹ ہے سموار ستر آگست دو ہزار بیس سب سے پہلے ہم خاص الفاظ دیکھتے ہیں نمبر ایک پر ہے کساب کساب کا معنی ہے کسائی کساب کسائی تہوار خوشی کا دن نمبر دو پر ہے تہوار خوشی کا دن نمبر تین پر ہے محروم جسے کچھ میسر نہ ہو محروم جسے کچھ میسر نہ ہو نمبر چار پر ہے رنگین رنگدار رنگین رنگدار نمبر پانچ پر ہے ضعیف بوڑھا ضعیف بوڑھا میرے پیج ہم ٹرن کریں گے یہ دیکھئے گا پیج نمبر ہے ون فورٹی سیون اور ماشک یہاں پر لکھا ہے سوال نمبر ایک ہے نیچے دیئے گے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں نمبر ایک پر ہے عید خوشی کا تہوار ہے آپ نے دیکھا ہوں کہ تہوار کونوں نے انڈرلائن کیا ہے اور اس کی تین اوپشن بھی دیئے ہیں ہم اوپشن دیکھتے ہیں علف پر ہے دکھ کا دن بے پہلا دن جیم خوشی کا دن تو تہوار کا جو درست معنی ہے خوشی کا دن اس لئے ہم نے جیم کو یہاں پر سرکل کیا ہے نمبر دو پر ہے احسن بہت بے چینی سے کساب کا انتظار کرتا رہا کساب کو انہوں نے انڈرلائن کیا ہے اس کی اوپشن دیکھتے ہیں علف حلوائی بے مالی جیم کسائی یہ کسائی سین سے لکھا ہے آپ نے اس کو کٹ کر کے یہاں پر سواد سے پہلے لکھا ہوا ہوگا تو کساب کو جو درست جواب ہے یعنی درست معنی ہے وہ ہے کسائی اس لئے ہم نے یہاں پر جیم کو سرکل کیا ہے نمبر تین پر دیکھئے گا حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے محروم کو انڈرلائن کیا ہوا ہے اس کی اوپشن ہم دیکھتے ہیں علف باخبر بے جسے کچھ میسر نہ ہو جیم حق دار تو محروم کا درست معنی ہے جسے کچھ میسر نہ ہو اس لئے ہم نے یہاں پر بے کو سرکل کیا ہوا ہے میرے اسی ترتیب سے ہی آپ ساری ایکٹیویٹیں یاد کریں گے پیج نمبر 148 کھولتے ہیں پیج نمبر 148 دیکھئے گا ذرا آپ لکھا ہوئے سوال نمبر دو ان الفاظ کے جملے بنائیں الفاظ جملے پرواہ ہمیں دوسروں کی پرواہ کرنی چاہیے ہمیں دوسروں کی پرواہ کرنی چاہیے نمبر دو پر ہے رنگین یہ رنگین تصویروں والی کتاب ہے یہ رنگین تصویروں والی کتاب ہے نمبر تین پر ہے تہوار عید خوشی کا تہوار ہے تہوار عید خوشی کا تہوار ہے نمبر چار پر ہے ضعیف ناصر کے ابو ضعیف ہیں ناصر کے ابو ضعیف ہیں ضعیف کا میننگ ہوتا ہے بڑھا یا بڑھے نمبر پانچ پر ہے محروم گاؤں والے جدید سہولیات سے محروم ہیں گاؤں والے جدید سہولیات سے محروم ہیں سوال نمبر تین دیکھئے گا منظر جرزیل سوالات کے جواب دیں سوال نمبر ایک ہے احسن کا بکرہ کیسا تھا اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں احسن کا بکرہ بہت خوبصورت تھا اس کی سفید خال پر بھورے دھبے تھے اور گلے میں رنگین مالا تھی سوال نمبر دو دیکھئے گا حمید صاحب نے بکرہ کیوں نہ خریدا حمید صاحب نے بکرہ اس لیے نہیں خریدا تھا کیونکہ ان کے پاس بکرہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے پیج ہے 149 پیج نمبر 149 دیکھئے گا سوال نمبر تین ہے احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا سوال نمبر چار ہے عید کیسا تہوار ہے عید خوشی کا تہوار ہے اس دن ایک دوسرے کو گلے ملا جاتا ہے اور خوشیاں بانٹی جاتی ہیں عید خوشی کا تہوار ہے اس دن ایک دوسرے کو گلے ملا جاتا ہے اور خوشیاں بانٹی جاتی ہیں سوال نمبر چار ہے فیل ماضی کسی ایسے کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہو مثال کے طور پر اگر احمد دو سال پہلے کراچی گیا تھا تو ہم لکھیں گے احمد کراچی گیا تھا تھا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیل ماضی کی بات ہو رہی ہے فیل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو یعنی گزرے ہوئے وقت کو اس جملے میں گیا تھا ہمیں بتا رہا ہے کہ احمد یہ کام کر چکا ہے نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں کو فیل ماضی کے لحاظ سے تبدیل کریں یعنی گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے ہم نے ان جملوں کو تبدیل کرنا ہے جو کہ ہمیں فیل حال میں دیئے گئے ہیں نمبر ایک پر دیکھئے گا احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ فیل حال میں دیا ہوئے جملہ اس کو ہم نے فیل ماضی میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے یعنی کیا لکھیں گے اور کیا یاد کریں گے احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے پیج ٹرن کریں گے اور ون ففٹی پیج نمبر ون ففٹی اوپن کریں گے بٹا آپ نمبر دو پر ہے احسن اف سردہ ہے احسن اف سردہ تھا احسن اف سردہ تھا نمبر تین پر ہے سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ ہے سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ تھی نمبر چار پر ہے دلاور گانا گا رہا تھا سوری دلاور گانا گا رہا ہے دلاور گانا گا رہا تھا سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ ہے تو اس کو ہم نے ماضی کے لحاظ اس کو کیا ہم لکھیں گے سانیا کے ہاتھ میں پلیٹ ہے دلاور گانا گا رہا ہے دلاور گانا گا رہا تھا بیٹا یہ سبق احسن کے عید کی آپ نے پوری مشک یاد کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے سبق احسن کے عید کے الفاظ مائنی اور اس کے سوال نمبر ایک اور دو اپنی نوٹ بک پر نیٹ اور کلین رائٹنگ میں لکھنا ہے اللہ حافظ